تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے لحسن دودھ کے فائدے لحسن اور دودھ کے فوائد سے کوئی زی شعور انسان امکار نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کر استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کئی خطرناک بیماریوں سے بچ جائیں گے آئیے آپ کو لحسن والا دودھ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اجزاء آدھا لیٹر دودھ دو سے تین چمت چینی لحسن کی دس توڑیاں چھیلی ہوئیں دو سو پچاس میلی لیٹر پانی ترکیب اور طریقہ استعمال پانی اور دودھ کو ملا کر اوبالی اور اس میں لحسن ڈال دیں اور ساتھ ہی چولہے کی آنچ دھیمی کر دیں تب تک دودھ کو پکنے دیں جب تک دودھ کی مدار آدھی نہ رہ جائے اس میں چینی ڈالیں اور گرم گرم نوش کریں اس دودھ کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماریوں سے نجات ملے گا جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ درپیش ہے ان کے لیے یہ دودھ بہت ہی مفید ثابت ہوگا اسی طرح جن لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہے انہیں یہ دودھ ضرور پینا چاہیے اس کی وجہ سے مدافتی نظام بہتر طریقے سے کام کرے گا اور ساتھ ہی آپ کو بے خوابی، خانسی، ٹی بی اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ درپیش ہو ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے اور اس کی وجہ سے قبض، جلن، گیس اور تضابیت سے نجات ملے گی لو بلڈ پریشر کے لیے کامیاب فارمولا دل کا ڈوبنا مکلی، چکر، کمزوری، بے طاقتی، دھیلاپن ان تمام کیفیات کے لیے لونگ کا چوسنا آ چھٹکی بھر لونگ کا پاودر چائے کے ساتھ لینا مفید ہے لونگ لو بلڈ پریشر کا کامیاب علاج ہے جب لو بلڈ پریشر کی تمام دوائیں ناکام ہو گئی ہوں اس وقت لونگ کا مندرجہ زیل استعمال بہت مفید ہوتا ہے ایک کپ گرم پانی میں ایک لیمون نچوڑ کر اس میں دو چمچ شہد ملا کر کے ایک چھٹکی لونگ کا پاودر منھ میں ڈال کر اوپر سے یہ قہوہ پی لیں لو بلڈ پریشر کا ایک کامیاب فارمولا ہے صبح و شام احسب طبیعت یہ قہوہ استعمال کرے ہر قسم کے کینسر کا مکمل خاتمہ کینسر چاہے کسی بھی قسم کا ہو اس نسخے سے انشاءاللہ مکمل شفا ہو جاتی ہے ایک کلو زیتون کے تیل میں سو گرام حلدی پکائیں جب حلدی تقربن جل جائے تو چھان کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں ہر کھانے کے بعد بیس قطرے پی کر آدھا گلاس ہلکا سا نیم گرم پانی کا پی لیں ساتھ میں جو بھی علاج کروا رہے ہیں اسے جاری رکھیں انشاءاللہ کینسر کا نام و نشان مٹ جائے گا اللہ اس خبیص مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں کسی کی شفا کا وسیلہ بنا دے آمین نسخہ آگے بھی شیئر کر دیں املی کی حازمے دار چکنی لکڑ حزم پتھر بمزم ایک پاؤ املی کو پانی میں بھیگویں اور راک بھر کے لیے رکھ دیں صبح اٹھ کر املی کے بیج نکال لیں اور اس میں پانچ دانے کالی مرچ دو عدد لہسن اور تین کھانے کے چمچ سونت پاودر ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اسے چولہے پر رکھ دیں جب پانی خوشک ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور اس میں حسب زائقہ نمک ڈال کر مکس کریں پھر تھنڈا کر کے محفوظ کر لیں جب بھی کھانا کھائیں تو دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ استعمال کریں صرف تین دن کے استعمال سے ہی زندگی میں بہار آ جائے گی میدے کے تمام مسائل گیس تیزابیت جلن قبض پیک درد سب ٹھیک ہو جائے گا اور خازمہ ایک دم درست ہو جائے گا طاقتور بننے کے لیے اگر کوئی شخص خود میں طاقت و قوت کی کمی محسوس کرتا ہو تو دیسی انڈا عبال کر اس کا چھیکہ اتار لیں اور باوضو سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر انڈے پر دم کریں اور انڈا کھا لیں صبح و شام اس طرح دو انڈے کھا لیا کریں شرط یہ ہے کہ بیوی کے پاس نہ جائیں یعنی ہم بستری نہ کریں پندرہ دن مسلسل پر ہیز کریں اور اس دوران جو کی روٹی آجو کا دلیا استعمال کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ کبھی بوڑا نہ ہوگا اور بے پناہ قوت کا مالک ہوگا چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے لیے نسخہ ایک عدد سیب لے کر اسے باریک پیس لیں پھر اس میں ایک چمچ حلدی ایک چمچ لیمون کا رس اور ایک چمچ عرق گلاب شامل پھر لیں اس پیسٹ کو رات کو چہرے پر دس پندرہ منٹ تک لگا لیں پھر چہرہ دھولیں چند دن یہ عمل دہرانے سے چہرے سیداغ دھبوں اور چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا چہرے سے سیاہ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے نسخہ مولی کے بیچ ایک تولہ لے کر ان کو اچھی طرح پیس کر پوڈر بنا لیں رات کو تھوڑی سی دہی اس میں شامل کر لیں اور دھبوں پر خوب ملیں چند یوم میں سیاہ دھبے ختم ہو جائیں گے چہرے سے دانوں سے نجات کے لیے نسخہ اگر چہرے پر باریک دانیں نکل آئیں تو کالی مرچمیتی کے برطن پر رگڑ کر دانوں پر لگائیں دن میں تین بار یہ عمل کریں دانیں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے چہرے سے جھوریاں اور چھائیاں ختم کرنے کے لیے زبردست نسخہ بھیس کے دودھ کی بالائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کے رسکے نچوڑ لیں اس کو چہرے پر لگانے سے جھوریاں اور دھبے دور ہو جائیں گے صبح صویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرہ میں چمک پیدا ہو جاتی ہے چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے لیے نسخہ چہرے سے چھائیاں دور کرنے کے لیے آدھا چمچ لیموں کا رس آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ بیسن ملا کر پیسٹ بنا لے اس کا ماسک چہرے پر دو تین بار لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہے گھٹنوں کا شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو الشافی گھٹنوں کا مرز تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیس دار مادہ ختم ہو جاتا ہے یہ توٹکا لیس دار مادہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے ایک پاؤ موسب پنسار کی دکان سے بہ آسانی مل جاتا ہے ایک بوتل سرکہ انگوری لے موسبر کو بہت باریک پیس کر سرکہ میں اتنا ڈالیں کہ لیسی بن جائے اس لئی کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں اسی طرح تین دن تک لگاتے رہے رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں انشاءاللہ گھٹنوں میں لیس دار مادہ پیدا ہو جائے گا لا جواب حافظے کے لیے شاندار ٹوٹکا کند ذہنی سے نجات کے لیے پہلے دن صبح نہار منہ ایک بادام کی گری دوسرے دن دو تیسرے دن تین حتیٰ کے چالیس دن تک اے ایک گری بڑھاتے جائے چالیسمی دن میں چالیس گریان کھائیں اکتالیسمی دن سے روزانہ اے ایک گری کم کرتے جائیں حتیٰ کے ایک گری تک واپس آ جائیں حافظہ لا جواب ہو جائے گا بادام کو رات کو کچھے مٹی کے برطن میں بھگویں صبح بادام کو چھل کے اتار کر کھائیں نسخہ نوٹ فرما لے گاڑے پن کے لیے نسخہ سفید نلچینی ہم وزن لے کر پیس لے اس میں ایک تولہ سانف ڈال دیں سی ڈبی میں محفوظ کر لیں نہار منہی ایک چمچ دودھ کے ساتھ پندرہ دن تک استعمال کریں شیر جیسی طاقت اجادی جو کھایا فوری حضم علائچی کے بیج سونف اور زیرہ سب ہم وزن لے کر ذرا بھون لیں اور پھر پیس کر مکس کر لیں کھانے کے بعد ایک چوتھائی چائے کا جمچ استعمال کریں لا جواب نسخہ ہے